محترم سامعین حج ایک عظیم عبادت ہے ایک عظیم عبادت ہے حج کی بڑی فضیلتیں ہیں حج کی فضیلتیں کتنی گناہوں کم ہیں کیا یہ کافی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے ایسا حج جس میں کوئی گناہ نہ ہو جس میں کوئی لغزش نہ ہو جس میں لفاظی نہ ہو جس میں گندی باتیں نہ ہو جس میں اللہ کے ساتھ معصیت نہ ہو جس میں فسرق و فجور نہ ہو ایسے حج کا بدلہ اللہ جنت سے عطا کرتے ہیں صحیح ہے ان کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم یرفض جو حج کرے وہ حج میں غلط بیانی نہ کرے اپنی زبان سے تکلیف نہ دے وہ باتیں نہ کرے جو گندی باتیں ہوتی ہیں یا بیمی کی باتیں ہوتی ہیں ایسی کوئی بات نہ کرے اور بے ایمانی کا کوئی کام نہ کرے فسق و فجور کا کام نہ کرے گناہوں والے کام نہ کرے ایسا شخص ایسا شخص اپنے حج سے ایسے ہی لوٹتا ہے جیسے کہ آج ہی اس کی ماں نے اپنے پیٹ سے جنا ہو اس سے بڑھ کر کیا چاہیے کہ حاجی اور معتمر اللہ کی راہ میں اللہ کے گھر کا تواف کرنے والا عمرہ کرنے والا اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن حبان کی روایت ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا حج اور عمرے کو جانے والا اللہ کا مہمان ہے اللہ کا مہمان ہے اللہ نے آواز دی اس نے لبے کہتے ہوئے اللہ کی راہ پہ چل پڑا لہذا جب وہ مانگتا ہے جب حاجی مانگتے ہیں اللہ سے اللہ ان کی مانگوں کو پورا کرتے ہیں مہمان ہے مہمان جب کوئی فرمائش کرتا ہے تو اللہ اسے عطا کرتے ہیں ابن حبان کی روایت ہے اہل علی نے حسن درجے کی روایت قرار دی الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفضللہ دعاہم فأجابوه وسألوه فعطاہو جب وہ مانگتے ہیں گھڑ گڑاتے ہیں مانگتے ہیں گھڑ گڑاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرتا ہے حاجیوں کے بارے میں سنئیے بار 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 بارہ اللہ نے یاد دلایا کہ تم جب مشعرِ حرام پہنچو یعنی مزدنفہ میں پہنچو تو اللہ کو ایسے یاد کرو فَاذْكُرُ اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا حَدَاكُمْ جیسے اللہ نے تمہیں توفیق دی جیسے ذکر بتایا ویسے تم اللہ کو یاد کرو اور ایک بار اللہ نے کہا فَإِذَا قَوَيْتُمْ مَنَاسِقَكُمْ جب تم اپنا حج مکمل کرلو فَاذْكُرُ اللَّهَ كَذِكِرِكُمْ آبَاءَكُمْ اَوْ أَشَدَّ ذِكْرَامِ اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے تم اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہو اس سے بھی زیادہ تم اللہ کو یاد کرو کبھی بھولتے ہو اپنے ماں باپ کو اپنے ماں باپ کا نام کبھی بھولتے ہو لہذا اللہ کا ذکر کبھی مقبول ہو حاجی وہ ہوتا ہے جو صحیح معلوم ہے اللہ کو یاد کرے اللہ کی عبادت کرے اللہ کو نہ بھولے بارہ اللہ کا ذکر کرے لہذا حاجی کی فضیلتیں بہت ہیں بہت زیادہ ہے حاجی کی فضیلت بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ حج اور غمرہ انسان سے غریبی کو دور کر دیتا ہے انسان سے غریبی کو دور کر دیتا ہے جیسے آگ لوہے سے زن کو دور کر دیتی ہے لہذا حاجی جب پیزہ خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں حج کے لئے جاتا ہے وہ غریب نہیں ہوتا وہ غریب نہیں ہوتا بلکہ اللہ اس کے بطرے میں اسے عطا کر دیتے ہیں اس سے بڑھ کر کیا چاہیے کہ اللہ جنت انہیں عطا کرتا ہے اللہ اکبر تو لہذا عورتوں کے لئے بھی اس میں بڑی فضیلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر المؤمنین عائشہ عدی اللہ عنہ کی روایت میں فرمایا کہ عورتوں کے لئے ایک ایسا جہاد ہے جس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے فرمایا عورتوں کا جہاد حج اور عمرہ ہے عمو الحمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب سے میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی اس کے بعد سے حج کرنا نہیں چھوڑا عمرہ کرنا نہیں چھوڑا کیونکہ یہ ہمارا جہاد ہے کہتی ہیں یقیناً عورتوں کے لئے اس میں جہاد ہے